نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبتغون فضر من اللہ و رضوانا صحابہ کشان یہ ہے اللہ کے فضل کو نمک دیتے نیچے کے چیز میں نہیں رہتے دی اللہ کے فضل ان کے نزلی اللہ کا فضل اور اللہ کے رضا سب کچھ یہ دولت تھی یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو دھونٹے ہیں صحابہ اسے بڑھ کے جائے حضور اردس اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ کے فضل کو دھونڈو حضور کا فضل اس کے تابع تھا اللہ کا فضل عالی تھا تیرے آپ کے فضل پر نہیں آپ کا فضل تبان ہے اللہ کا فضل اصالتا ہے یہ لگا ہے یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو دھونٹے ہیں پس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن و ذاہی کو جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاسی میں دنیا مطلوع نہیں انہوں نے اپنے کو ایسا بنائے کہ اللہ نے گواہی دے دیا کہ ان کے سامنسیب اللہ کی رضا اور کچھ نہیں نبی کی رضا بھی نہیں خدا کی رضا اللہ وحد اللہ فین التوحید رسول تعالی اللہ کی التوحید نہیں کیلے اللہ سکتا ہے اللہم ارضنا ورزا عنا اللہم ارضنا ورزا عنا آپ ہم کو راضی کیجئے آپ ہم سے راضی کیجئے اللہم اللہم اکن لنا و جاننا لکا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا دیئے حضرت تعالی فرماتے ہیں جب یہ میں دعا پڑھتا ہوں تو قلب میں قوت پحسوس کرتا ہوں ہم کو لکھا تھا معنی وہی کے رحمہ اللہ کے پوتے نے یہ دعا پڑھا کرو اللہم اکن لنا بہت مشہور تھے نا بہت بہت عالم کا زیادت تھا وہ ہے لکھا ہوا دیکھے گا اللہم اکن لنا و جاننا لکا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا دیئے یہ توحید ہے اللہم اکن لنا و جاننا لکا عورت انگلہ مجلس تھیں بہت تھی عورتیں تھے ان کے شوار ہوا آتے ہیں بہت پڑھ نہیں کی揉رات بہت آزاد بہت بابند ہو گئی اللہ کا شکر ہے تحجید کے وقت کے حالات تو بیان کرتی تھے مجھ کو فرمات کرتا ہوں دیکھیں ایسی بدنی ایسی بدنی کہ اللہ ہوگا ہے تو یہ میں نے بیان کیا چونکہ آیتا خط میں نے اس پر بیان کیا اللہ مکون لنا بجا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا جائیے کہا انہوں نے ایسا معنی تک مولانا جنتی میں ہم لوگوں کو پہنچا دیں گے جو مرد میں بیان کیا عورت مردوں نے کہا عورتوں نے کہا دیا ای بڑی بات ایک عورت تو کہنے والی بہت انہوں کے حالات بہت عالی ہو جاتے ہیں خود اللہ ماشاءاللہ نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کے اندر ایک رہ لیو کا مادہ اللہ نے رکھا ہے جب اس سے وہ نکلتی ہے تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے دیکھا بھی دیکھا سکتا ہوں عورتوں کے اندر اللہ نے رکھتا ہی ان کے میدان میں جب اس سے وہ نکلتی ہے پھر مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے حضرت آبیہ بسریہ آئیں سب دنیا کے مادہ مد کر رہے تھے جو نے کہا یہ سب دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں دنیا دار کہا رہاں دنیا کا جو نے کہا یہ دنیا کے مادہ مد کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں دنیا دار ہیں کہا دنیا محبت سے تب ہی دنیا کے مادہ مد کر رہے ہیں دنیا سے لگاؤ ہے تب تو کر رہے ہیں دنیا سے لگاؤ ہے تب تو کر رہے ہیں اس سے آگے نکلو خدا کی رضا اس سے آگے بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثرار پر متلح ہیں ان کے باطن و جائے کو جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاسی میں دنیا مطلوب نہیں صحابہ کے بارے میں اللہ قل فرما رہے ہیں اور بجو رضا و فضل خدا و اندی کے دوسرا مقصود نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ دنیا سے نکل چکے ہیں آپ ان کی صحبت میں بیٹھئے ہیں نبی کو حکم ہو رہا ہے یعنی جم کر بیٹھا کرو تجمہ ماتھانی کا ہے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ کی قدم میں جم کے بیٹھا کرو ان لوگ کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام صبح اور شام جو پکارتے ہیں ان کو ایسی سے مطلب ہے اپنے اللہ کے اور چاہتے ہیں اس کی رضا مندی جو جم کے بیٹھتے ہیں اللہ کے رضا مندی کے لئے یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگ کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کی رضا مندی پس اللہ تعالی نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں صحابہ کی بالمکار ہے پس اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود ہے کہ اللہ کا عادی ہو جائے اللہم اردنا ورزا اللہم اور دوسری آدمیوں فرمایا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح اور شام ایسے لوگ کے غافل نہیں کرتی ان کو تیارہ تانا خیل فراغ اللہ سے غافلت سب سے بہت مرد ہے ماں محمد انہ صاحب کہتے تھے کہ غافلت ام الامراد ہے ماں محمد انہ صاحب اللہ اب واقعی مردانہ رہتے بھی تھے تصویر بھی نہیں لیے رہتے تھے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ کئی دوسری جگہ ہے یہ دوسری آیت میں یہ فرماتا ہے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح اور شام ایسے لوگ کے غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خریف رجال اللہ تجارت اور مراب بائن مذکر اللہ ہمارے حضر بہت فرمات ہے کہ بعض ایسے بھی تعلیح ہوئے ہیں کہ لاکھوں پر ایک تجارت کرتے رہے مینا میں لیکن ایک سکھن کے لیے ان کا دل غافل نہیں ہوا اللہ سے میں کچھ تو نہیں ہوا مجدی صاحب بہے حالات تھے بہت کبھی کہتے تھے کہ میں ان سے بہت جاث workspace کبھی 이 میں باتیں بہت مجھ نہیں سند ہیں شکھ عبدالorf مہدد احلہ ویرکا ہے کنئے یہ ساتھی تھی کچھ کچھ عمر میں بڑی تھے و اس سے ہر Wakول نے کہا ہے مجھ نہیں سرا ہے تکاق پرال لیا رہا تکاق رجال اللہ طورہ ہے یہ وہ شخص ہے پھر کہا کہ یہ سچا آدمی ہیں پھر ان کے مطمئے ہو گئے مجدی صاحب مطمئے ہو گئے اور اتنا زوادست خد لکھا ہے مکتوبات میں پڑھنے جائے گا پہلے ان کو شباہ ہوا کہ یہ جو بات کر رہا ہے میں اس طرح جاگی سے کہا اس کا مجدی صاحب نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہو گیا ہوں میں نے یہ کہا مقام صدیقیت سے مجھ کو پہر کر آ گیا جیسے جہانگیر جیسے کسی وقت میں کہا کہ آبدہ سہار جائیے میں اس سے گزروں گا تو میں کہوں گا جہانگیر کی طرف سے گزراؤں میں یہ نہیں کہوں گا جہانگیر کا میں مالک ہو گیا ہوں انہی لوگوں کے شکایت پر مجدی صاحب کو یہ کہا معنی یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اب کو صدیق ہو گیا ہوں میں کہتا مقام صدیقیت سے مجھے گزارا گیا ہے اور کہا ان مقاماں سے گزارا گیا ہے کہ جہاں میرے مشاعر بھو ہوتے ہیں مجھ کو اللہ نے گزارا ہے یہ دوسری بات ہے مشاعر سے بڑھ سکتا ہے ایک وستان ہوتا ہے دوسرا اس کا شاگر سے بڑھنے جا تھا کیا ان کے سوا دوسری آیت میں فرما ہے رضا لونلہ تلحیم تیزارت اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے اور ان کے انوار کامل ہو گئے اسی وقت سے دنیا ان کے قلوب پر نہیں پکڑ سکتی جب دل صاف ہو گیا آپ کیا اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی دنیا کر کے چہرہ پر وہ اسی دمکتا رہتا ہے اور دنیا ایسے قلوب میں کنکتا جا سکتی ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا اور آفاد میں نہیں پڑتے اور دنیا ان کے قلوب پر نہیں پکڑ سکتی ان کے چہرے ایمان پر خراش دیں الفاظ دیکھیں اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی اور دنیا ایسے قلوب میں کنکتا جا سکتی ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیا ہوں اور اس وقت سے لکھا آخر میں کہ اس کا تعلیمہ ماتھانی ہی کر سکتے تھے دیوبن کے بیعالیم شہگوین کے والی نے لکھا جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں عبادی اللہ صلقہ علیہم میرے بندے وہ ہیں یہ پس شیطان کا بس نہیں چل سکتا یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا پس اگر دنیا کا زور ان کے دنوں پر چلتا تو شیطان کا بھی چلتا دنیا ہی کو نہیں آ رہا ہے تو شیطان کیسے پہنچے گا تو دنیا جہا رہا ہے وہاں شیطان پہنچے گا سمجھے نہیں پس اگر دنیا کا زور ان کے دنوں پر چلتا تو شیطان کا بھی چلتا کہ شیطان کے رسائی ان قلوب تو نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو چکے ہوں وہاں شیطان کے لیے کیونکہ شیطان کے رسائی ان قلوب تک جو چاہے اپنی طرح متوجہ کر لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت تھانوی نے حضرت فرمایا کہ بہت سے لوگ مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا معفیہ کی خبر کر نہیں ہوتی تو غالباً خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ تمہارے متعلقات ہیں بہت سے قلوب مجلس میں بہت سے لوگ ہماری مجلس ایسے بیٹھتے ہیں جن کوئی دنیا معفیہ سے خبر نہیں ہوتی کہاں ہم بیٹھتے ہیں تصنعات یہ سب حقیقت تر نہ پہنچنے کی ضرائل ہیں بس انہیں عبادی اللہ کا سلطان کا یہ ہے کہ تیرا اور نہ اور کسی مخلوق کا قابل نہیں نہ شرطان کچھ سکتا ہے جب شرطان ہی تھے اور لوگ کیسے چلے گا کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تا آنے نہیں دیتے پس آیتیں مذکورہ میں اللہ تعالی نے ان کا یہ وحث فرمایا ہے کہ تجارت اور بے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت نہیں کرتے تجارت ہے لیکن غفرت نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات تجارت کو منع نہیں کیا ہے لیکن تجارت کے غلبے کو منع کیا ہے یہ تھی ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تا آنے نہیں دیتا پس آیتیں مذکورہ میں اللہ تعالی نے ان کا یہ وحث فرمایا ہے کہ تجارت اور بے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بے نہیں کرتے تجارت کرتے رضا اللہ تعالی بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بہت تجارت جاہد ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ بہت تجارت بھی کسی بنیادی میانی درمیانی تعالیم ہے تم نے کیا یہ قول نہیں سنا اقام اسلا و ایتائی زکاة بس اگر غینا سے منع فرما نہ ہوتا تو زکاة کا کیوں ذکر دیتا زکاة تو مال پر آئے گی بس غینا سے منع اقام اسلا و ایتائی زکاة اور تم نے کیا یہ قول نہیں سنا اقام اسلا و ایتائی زکاة سے گا بس اگر غینا سے منع فرما نہ مندور ہوتا تو سبب غینا سے بھی منع کر دے تجارت مت کرو تاکہ زکاة تو پر آئی نہیں سبب غینا سے بھی دیکھو ایتائی زکاة میں جب زکاة کا واضح فرمایا اس سے صاف واضح ہو گیا جن لوگی اوسع مذکور ہوئے ان میں بات غنی بھی ہوتے ہیں اور غینا کیسے ہوئے تجارت سے ہوئے تجارت میں اور پھر بھی تاریخ کے قابل ہوتے ہیں غینا ہے زکاة کے لئے ہیں دیکھو اللہ تاریخ ہوئے اقام اس سرات پر یہ تاریخ دکھا ہے دونوں پر تاریخ ہو رہی ہے صرف نماز پڑھنے پر نہیں سمجھے ہیں نا شاہد ہم نہ سمجھ پڑھا ہے بار گنی بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی تاریخ کے قابل ہوتے ہیں جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے رہے ہیں تجارت بھی کرو نماز بھی پڑھو تجارت بھی کرو اور زکاة بھی دو عبداللہ ابن عزب سے نوائے تھے کہ عثمان رضیز آتا رہا ہوں جس رو شہید ہوئے ان کے خزانچی کے پاس دیر لاکھ دینار اور دس لاکھ دیر ہم تھے اگر نہیں آئے صحابہ نہیں سیب یہ فقیری نہیں تھے اب دیکھیں گیا نظرہ بات صوفی دکھ رہا ہے ماتھانی تجمہ کر رہا ہے حرطائی زب تجمہ کر رہا ہے عبداللہ ابن عطبہ سے نوائے تھے کہ عثمان غنی جس رو شہید ہوئے ان کے خزانچی کے پاس دیر لاکھ دینار اور دس لاکھ دینار ہم تھے اور خیبر اور وادی قرآن کے درمیان میں کچھ زمینیں بھی تھیں جن کی قیمت دو لاکھ دینار تھی اور زبیر رضی اللہ صاحب کے ترقے ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑے ایک ہزار غلام چھوڑے عبداللہ حمد نے مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ان لوگا ذکر دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی دلوں میں نہیں تھی بس فرق یہ ہے المال فی الجیب یہ جود دینار ہے سار و فی السندوق یہ جود و فی القلب لایو صحابہ سب ہاتھوں پیدا دنوں کا اللہ ہی سے لگا ہوا دا دنیا ان کے ہاتھوں دنوں میں نہ تھی دنیا جب نہ ملی تھی سبر کیا دنیا جب نہ ملی تھی تو سبر کیا اور جب ملی تو شکر کیا جب نہیں ملی سبر کیا شکر کیا جب نے گزا دیا کہہ شکایت سنا کہ ہم کو کھانا نہیں ملا بہت اچھی قداقہ ہوتا ہے جب نہ ملی تو سبر کیا جب ملی شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتدائی عمر میں ان کو فاقے میں مفترہ فرمایا یہاں تاکہ ان کے انوار کمال کو پہنچے اور اسرار پاک ہوئے پھر ان کو دنیاں بھی دی دی مکہ میں مجازے والی زندگی گزاری مکہ میں نے کہیں تجارہ تھا نے کہیں جہاد ہے جہاد بھی نہیں جہاد میں روپیہ ملتا ہے جہاد میں بھی تو غنیمت کا مال بھی پاک رکھا مال سے مدینہ میں آکے دونوں جاری کر دیا یہ جہاد بھی جاری کر دیا تجارہ بھی جاری کر دیا جب ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے پھر ان کو دنیا دی کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید اس پر اثر کر جاتی کیونکہ بات تمکین اور رسوخی یقین کے بعد ملی اس میں اس طرح تسارک کیا ہے جیسے امانت دار خزار جی تسارک کرتا ہے بہن ہوا الادمی بیٹھا ہے لاکہ روپیہ دیتا لیتا ہے اس کے بعد کوئی نہیں جب نکھا ہے کوئی بھی نہیں فرماتے ہیں رسوخ یقین اس میں اس طرح تسارک کیا جیسے امانت دار خزار جی تسارک کرتا ہے اور یہ انشاء کو پورا بجا لائے وَأُمْ فَقُمِمْ مَا جَلَا یعنی خج کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ بنایا ہے حاصل یہ ہے کہ مالکہ نہ تسارک نہ کرتے تھے بلکہ چاکرہ نہ تسارک کرتے تھے ملازم ملازم خج اس مقام سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اول عمر میں جہاد کرنے سے انشاءال میں کیوں مومان نے فرمائے جہاد بھی نہیں کیونکہ جہاد میں بھی غریبت ابھی پاک ان کے قلوب نہیں ہوئے تھے جہاد بھی ان سے لئے مزیر ہوتا دنیا سے تعدل کو آیا تھا بہت باری بات ہے فافو وصفو حتی یہاں تھی اللہ بھی یعنی معاف کرو اور درگدر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھی گئے تم کو معافی کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ابتدائے اسلام میں جہاد کی اجارت ہوتی ہے تو شاہد بعض نام مسلموں کو یہ اجارت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لکھتے اور خرابی نیت کی خبر بھی نہ ہوتی ہوتا تھا کسی دشمنی ہوتی جہاد میں موقع پاتے جائے جب پاک دل صاف ہو گیا تو ان کا قطر کرنا بھی اللہ کے لئے رہا ہے اپنے نفس کی کوئش ہی کرنے ہوگی ہوں گے نہیں یہاں تک کہ حضرت علی جب کوئی ضرب لگاتے باہراج بہر صحابہ دنیا سے رہا جا رہتے تھے اور دوسروں کو اپنے نصف و مقدم رکھتے تھے حق تعالیٰ ان کی شان میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ صحابہ پاس اے بغری کی سری حدیعہ تھی فرمایا فرح شہر مجھ سے زیادہ مستحیق ہے انہوں بذوب نے اور کسی کے نام بتایا انہوں نے اور کا نام لیا یوں ہی ایک دو سے ایک پاس بھیجھتے رہے اس کے پاس گئی سری بھائی اس کو دے دو کاری مجھ سے زیادہ مستحیق ہے تو وہ یہ فگر تھی یہاں تک سات آٹھ آدموں میں گھونگا وہاں کپ پہلے تابق پہنگی حضرت عمر کا نصف مات سے زیادہ ہو جانا ہے اور ابو بکر کا کل مات سے زیادہ ہو جانا ہے اب دنہ میں عوب کا سات سو اونٹ لدے لدائے دے دینا حضرت عثمان کا جائش تبوک کے لیے سامان کر دینا اور بہت سے امدہ کرام اور اچھے کام اور اچھے حالات ان کے منقول ہیں دو سیادہ دالون صدق و معاہد لیلوں نے پورا کر دیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آہد کیا تھا صحابہ نے یہ کیونکہ حضور سے انہوں نے سیکھا تھا سب اذا سخر اللہ علیہ السعیدین فکلہم سعودہ ہو کہ جب کسی سعید کے لیے جو کو اللہ مسخر کرتا ہے تو وہ سب سعید ہوتے ہیں اذا سخر اللہ علیہ السعیدین فکلہم سعودہ ہو کہ صحابہ ہر ہر کوئی کسی نے کہا یہ صحابہ اخیر کے تھے یہ بھوسی ہیں کہا ہم میں کوئی بھوسی نہیں ہیں ہم سب اصلی مدہ ہیں صحابی کوئی بھوسی یا چوکر مائدہ نہیں تھا سب ایک سے ایک تھے ہے نہیں یا سخر اللہ علیہ السعیدین فکلہم سعودہ ہو یہ صحابہ انہوں نے سیکھا تھا حضور سے سیکھا تھا جو غم میں شریک تھے کیونکہ تربیت ہو چوئی تھی مال آنے کے بعد کوئی ان کے اندر بغال نہیں ہوا تھوئی سے کمیائی فورا آیتنا دی اللہ علیہ السعیدین اللہ تعالیہ ہم سب نوکل دین حق قائم دلان لکھے محمد نسل سفرہ اللہ تعالیٰ مقصود من تویی خواہ جملا مشاکہ نقصہ بندیئے کا اللہ مقصود من تویی وردائیتو محبت و معرفت و خدبت شاہ عبد الرحیم صاحب صاحب اللہ کا کہتے ہیں جو کل مجھے ملا اسی دعا سے ملا اللہ مقصود من تویی وردائیتو بس بس کا نا دعا کیا اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہم اصلح لی شانی کلہ اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی ترفتائن ولا تنزع منی صالح ما عطایتنی ولا تفتننی فی ما احرم دنی یا اللہماری ہر شان کی اصلاح فرمائیے ہر حال میں اصلاح فرمائیے اپنے مرضی کے مطابق ہم کو رکھی ایک آن بھی غیر مرضی پہ چلنے نہ دیجی یا اللہ ہر کسی بھی خیر و بلائیتا فرمائیہ ہم کو مارا تمام اصلح لی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبتے دیکو انی من المسمن اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی ترفتائن ولا تنزع منی صالح ما عطایتنی ولا تفتننی فی اعرم دنی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبتے دیکو انی من المسمن اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اففادید عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اعتقبل منا انی لانتا سمیل عدیم برحمت کی رحمت رہیم موسیقی